کراچی سمیت سندھ کے ساہلی پٹی میں طوفان کے پیش نظر بارش شروع ہو گئی ہے سائیکلون کے زیر اثر آج رات تک شہر میں ہلکی سے موصلہ دار بارشیں بھی متوقع ہیں اور ادھر سندھ میں بارش کے بعد نکاسی آپ کا عمل شروع نہ ہو سکا تھٹھا، سجاول، نواب شاہ، میرپور خاص سبیت دیگر شہروں میں بارش متاثرین سڑکوں پر بیاروں مددگار بیٹھے ہیں مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھئے دور ہوتوا سمندری دوفان اثر دکھا رہا ہے کراچی سمیت سندھ کی ساہلی پٹی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا تھٹھا میں ہنگامی حالت کے نفاظ کے بعد ماہیگیروں نے کشتیاں ساہل سمندر پر لنگر انداز کر دی تنڈو الائیار میں بارش کے متاثرین بھوک و پیاس کے عالم میں بہتے ہیں میرپور خاص میں پران ندی پھر سے بھپر گئی اسکولوں اور گھروں میں پانی موجود ہے تحصیل جڑوں کے نزدیک ٹیڈی موری اور گوٹ بوٹا کمبو کے مقام پر ندی کا پانی باہر نکل آیا نواب شاہ میں بارش متاثرین جگیوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے کئی دیہات مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں راجنپور میں کوہ سلیمان اور درہ کہا سلطان پر بارشوں کے بعد سیلابی ریلے نکل پڑے سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ کر کئی اسکول تباہ ہو گئے بلوستان میں بارشوں کی تباہی کے مناظر ہیں ڈیرہ مراجہ مالی، منجو شوری، میر حسن اور چھتر میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی دریائے مولا میں تغیانی برقرار ہے مش ندی میں سلابی ریلے سے تباہ گیس پائیف لائن کی مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا سنی کا بولان سے زمینی رابطہ تحال منقطع ہے اپتباد میں تھنڈیانی روڈ لینڈ سلائڈنگ کے بعد مکمل طور پر بند ہو گیا سڑک پر بھاری پتھر گرنے سے ایک علاقے کا دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا زلہ انتظامیہ کے مطابق سڑک کی بحالی کا کام جاری ہے